مولانا سید تاریخ پاشا صاحب تاریخ پاشا خادری صاحب کی بار درکر خیمتاد صاحب دگر خیلی میں موجود بذرور بجرات موجود واند ساتھیوں وقت بڑا ہی مستقر ہے اور بڑے تکالیف کے بعد جلسے کا پرمیشن ملا آپ خازش کو سمجھتے ہیں بہرحال آج کا انوان یاد غازی ملت میں اللہ سے دعا دوں کہ اللہ رب نظر محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی قدار قمری والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پار اللہ اکی ملت پرمائے اللہ اکی ملت پرمائے یہ شخص نے لمحا لمحا اپنی زندگی کا ملت مظلومہ کے لئے وقت کیا یہ شخص نے لمحا لمحا ملت مظلوم کی خدمت کی آج کچھ شخصیت کا تسکیرہ ہے اور مارک یقینات ان کے تعلق سے یہی دکھے گا کہ اگر دیانتداری کا کوئی چہرہ تھا کوئی ایمانداری کا چہرہ تھا اور ملت مظلومہ کی خدمت کرنے کا پیمانہ کسی نے تیوب کیا تو مرمہ مقاضی ملت نے کیا آپ بور اپکر کی نظر سے دیکھیں کہ آج ادراباد کا جو توازن ہے سارے ہندوستان کا جیزہ لیجے سارے ہندوستان کا جیزہ لیجے کہ سارے ہندوستان میں کہیں ایک ایسا شہر نہیں جنے گا جہاں آپ محفوظ ہیں جہاں آپ کا تحفوظ ہے جہاں آپ کی آواز ہے جہاں آج آپ کی ممائنگی کا دعویٰ کرنے والے الیکشنوں میں فرید کے ذریعے جیتنے والے بھی اس بات سے خائر ہوں گے کہ ہندوستان میں کہیں ایماندار شہر نہیں ملے گا جیسے شہر ادراباد ایس شہر ادراباد کو بلستان کس نے بنایا میران جنگلوں کو آپ کے خلالوں میں کس نے تبدیل کیا کس نے حکومتوں کے سامنے سپا سپا سینہ سپا ہو کر آپ کی آبادیوں کی دابت اس کے لیے اپنی اولاد کی بربانی دی اپنی زندگی کی بربانی دی آج ادراباد شہر یہ مسلمانوں کا تاریخ شہر یہ اولیاء اللہ کا شہر یہ آپ میں ساڑھا دی سو سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ سبات پولیس ایکشن کے واقعات اور پولیس ایکشن کے بعد جو حالات ملوہ تھے اس کے بعد کوئی آباد بکھانے والا نہیں تھا مکر او فرید کی سیاست کر کے کانگریس کی دلہ لے کرنے والے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے کسی کو منتخب کیا کام کے لیے تو اکٹھارہ سال کا نوجوان جس نے اسلاح کی جوان منجشت کے حاضر مسلمین سے پھوابستگی کی اور اس نے منجشت کے حاضر مسلمین کے اس پرچم کو برند کیا جب دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں کانگریس کی طرف زہن تھا اور کانگریس کے پرچم کے طرف لوگ آگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھنٹا پکڑنا اس بات کی رامت ہے کہ دہشت کرتی ہے اور اس وقت میں حکومت کا ذہن یہ تھا کہ منجشت کے حاضر مسلمین رضاکاروں کی جماعت ہے یہ ذہن تھا کہ منجشت کا چھنٹا پکڑنے والا یہ پاکستان کا چھنٹا پکڑتا ہے اس وقت پہ یہ ذہن تھا کہ اگر کوئی منجش کی بات کرے گا تو اس ملک میں ملک کی خدداری کی بات ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اٹھا اور ایسے حالوں میں حالوں میں منجش کے پرچم کو برند کیا کہ سینہ سپر ہوا تو کمی پولیس کمیشنر کا گریبان پکڑا تو کمی حکومت کے حیوانوں میں چندہ رنڈی کا گریبان پکڑا آج ایسے حالات میں آپ کو گوھر کیجئے کہ ایک وہ نمائی تقید کی جو اور ایک نمائی تقید کی آج ہے جو منجش شہاد اور مسلمی کناہ پر سوڑا کیا جارا ابھی پیش و مقرر مولانا سید تاہرمشہ خاندی صاحب نے جو کہا ان کی تبدیل پر کچھ تفسرہ اور آشیر کی ضرورت نہیں بلکہ جسے میں مقاتب ہوئے اس قوم کو آج آشیر بڑھنی کی ضرورت دے آج آپ کو گوھر کرنا ہوگا کہ ایک جنہ ریجی کی حکومت سپنی بیسو سپیتر میں اور پینٹی ساتھ کے نوجوائن کی حیثیت سے جب آبان اللہ کا اہمان احسن بلی میں داخل ہوئے یہ خاتون کی عضبت ریجی کی گئی مسلم خاتون کی جس کا نام رضیدہ بیسہ تو اس واقعے پہ اہمان احسن بلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو کہ اہمان احسن بلی میں ایک مسلم خاتون کی آبروں کے لیے کس نے لڑا تھا کس نے لڑا تھا اور احسن احسن بلی میں داخل ہوئے ہیں وہاں سے جب داستان شروع ہوتی ہے تو بلوز کے باہر یہ میران سندر ہے جو دراب پکٹا تھا بابا نگر تھا آج پرانا شہر جو ہم مسلمانوں کا خلا ہے جہاں سویگا اٹھنے والا مسلمان مسجد کے میناروں سے ازاں سنتا ہے کوئی مندر کا گھٹا نہیں سنتا اس کے لئے کو کس نے تیار کیا کس نے ایسپولشن کو سجایا کس نے اپنے خون جگر سے اس آبادیاں پسیچا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب جماعت کو طاقتور پر آیا گیا تو جماعت کے نام کو استحسان شروع ہوتا اپنی آل اولاد کو نافذ کرنا شروع کیا آج جماعت ہے کیا بھائی جماعت کا نظریہ کیا ہے کیا مسلمانوں کی بخا کے لئے مسلمانوں کی ایسی مفادات کے لئے کام کرنا ہے یا صرف اس کا استحسان کرنا ہے یہی لڑائی مندر بچاو تحریح کی ہے کہ مجلس بچاو تحریح کے مرحوم خائد لازیہ ملت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں میں آخری ساتھ ہوں اس لیے کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین میرے اسلاف کی جماعت ہے یہ مرحوم خائد ملت نماز بہت پر یاردن کے علی رحمہ کی جماعت ہے یہ میرے اسلاف جس کے رضاکاروں کے نام پر دو سے تین لاکھ دو شہید کیا گیا تھا یہ ان کی جماعت ہے آج مسلم معاشرے میں بلخصوص کنونینز کی بنیاد پر مسلم معاشرہ کام کر رہا ہے کنونینشن کی بنیاد پر نہیں کر رہا سہولت کے لیے ہر بول اپنے عباد کو بیچنے کے لیے تیار ہے لیکن نظریہ کی بنیاد پر کسی بات پر خائم رہ کر ملت کے ان مظلوموں کے وفادات کے لیے لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں گئے یہ نبجلی اس وقت تک نہیں آتی یہ کنونسلم معاشرے میں نوجوان عباد کا احساس کرتی نہیں ہے آج وقت بہت مختصر ہے طویل دازتان ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بابری مزید کی شہادت ہو گئی آواز اٹھانے والا کون تھا ہندوستان میں ایسے حالات کے در مرہو ممان اللہ خان نے بابری مزید کی شہادت پر آواز اٹھایا اور پھر آج گئے رہے ہیں کہ دہشتگردی آتنگوار ٹرررزم اس مسئلے کو کس نے ہندوستان میں پیدا کیا کس نے کیا ہم تو بارہا اعلان کرتے آئے کہ ہم ہر اس خانون کے ساتھ ہیں جو خانون خانون کے مطابع کام کرے خانون کی روح کے مطابع کام کرے خانون کے نام پر اگر ٹرررزم چلے گا تو یہ ٹرررزم یہ دہشتگردی یہ آتنگوار اتنے دہشتگردی کو پیدا کرے گی آتنگوار کی کوکسن اتنے آتنگواری پہ جنگ ملے گی اس کے ذمہ دار یہ ہنگا سٹریٹ رہے گا میں نے چنا کہ چنچنگوڑا جنیئر کالیج میں جلسہ ہوا آل ایر این کاؤنٹر میں ایک ہے بارہا اُس جلسے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بہتار ٹرررز تھا نہیں تھا اس کا فیصلہ ہوا عدالت کرے گی لیکن پولیس کا سٹڈی میں کسی کو گولی مار دینا اور اگر ان پہ آواز ہوں گی تو مختمہ درج کرنا اور درج کر کے یہ کہنا کہ سیکشن تریفنٹی تریٹی کے تحت قوموں کے بیچ پہ نمکنا فردت پہلانے کے عزام میں تریفن کے قائدین کو اب وہ ختمہ درج کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں آئین کے در خانون میں دستور میں آرٹیکل ونیس کا خاتمہ ہو گیا کیا ہندوستان کا دستور و آئین آرٹیکل ونیس کے تحت ہندوستان کے ہر باشندے کو ہر شہر کو ایسار خیال کا اختیار دیتا ہے کیا فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کو ہیدر آباد کی پولیس میں خاتمہ کر دیا کیا ہندوستان کے آئین کو دخم کر دیا کیا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آلر انکانٹر پہ مخطبہ دچ کرنے والے ان پولیس آفیسروں سے چاہے وہ آئین پیس آفیسر ہو یا انیسپیکٹر ہو کیا خانون نہیں معلوم کیا آرٹیکل ونیس کیا کہہ رہا ہے ہندوستان کا نہیں معلوم یہ تو روز اول سے تحریک کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک مظلوم مسلمانوں کے خون کا سودا نہیں کرتی بلکہ مظلوم مسلمانوں کے خون بھیتے ہوئے خون کا دنیا کے ساہر علاقے ظالم کے چہرہ پر پیش کرتی ہے اگر یہ گناہ ہے تو ہم گناہ کار ہیں اگر یہ گناہ ہے تو پھاسکے تبدہ دار پر چڑھا ہنچڑنے کے لئے پیار ہے لیکن جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ نمیقہ جا ہو جا ہوتا ہے ارمان اللہ خان کے ساتھ یہ ہوا بابری مزید کے آٹھ ڈکٹری ہمٹی تری کے تحت کو مختمہ درج کرنے والے پولیس آفیسروں سے پوچھنا چاہتا کہ ہندوستان میں سپریم کورٹ کا اعلان تھا کہ بابری مسجد کی حفاظت کرنا ہندوستان کی حکمت کی ذمہ داری ہے ہندوستان کی پولیس کی ذمہ داری ہے اور پولیس کی موجودگی میں ملٹری کی پودیوتگی میں مشوہ ہندو پریشہ دور آرے سے گھت سنگ پریوار نے جب ان کو نستن نابود کیا شہید کیا تو خانون مر گیا تھا یا خانون کو سام سن گیا تھا اور پھر اس کے بعد مختمے درس کیا گئے تو مختموں کے حالات کی ہندوستان کی حقوں والوں سی بی آئی ایک کوری کے دھام پر ادوالی کا دھام نکال دیا جاتا ہندوستان میں سنگ پریوار کے دہشت گردوں کو آرام سے پھرنے کا موقع دیا جاتا اور سارے خیال کی بنیاد پر سارے ہندوستان میں تریشول باتے گئے تلوار باتے گئے مسلمانوں کا خون دھایا گیا اگر اس کے خلاف اس دردگی کے خلاف آواز ہکھانا اس معاشرہ میں ہندوستان میں ظلم ہے تو میں مجرم ہوں میری تحریک مدرم ہے مسلمانوں میں ہونے والے ظلم کے خلاف اور سک پریوار کے دہشت گردوں سے لگنا اگر خانون و آئین میں دہشت گردی ہے تو میں دہشت گردوں آج اس کے پرپس پس پردہ سیاسی سازش اور جو اس نے اللہ اس کا حبیب کا نام لے کے خوکا دیا بیوانے پارلیمنٹ میں اس انکونٹر پہ آواز نہیں اٹھاتے سمبلی پہ اٹھاتے اب یہ ڈیفٹی چیف پینیسٹر صاحب دکھ رہے ہیں آرے آئیسی ہم وہ دیکھیں کانگریس میں دیکھیں تلوار دیشم میں دیکھیں اب تنگو دیکھتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کوئی باب ایزامینہ بن کے عوضوں پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں ہمیں ہمیں زامینہ بن کے عوضوں پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں ہماری کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے کہ دولت کمانے کے لیے تجارت چلانے کے لیے مسلمانوں کا کوئی سودا کر کے مٹھے مٹھے باتا کرنا آلہ آرین کاؤنٹر اور بارہ پرسنٹ ریزرویشن و اخواب کی جزایت کا حساب پرانے شہر کی گلی گلی ماہ کیسی آر کو لگل لگل کے جنگو کیسی آر کیونکو کیسی آر کیونکو نائی گورنمنٹ کے خلاف نہیں بھولا کان کعبہ آئین میں خانون میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہبدالتان کے خانون اور آئین میں آرککل 19 یہ رائن کرا ہے کہ اختیار رائے اختلافات اختلاف ایک سال معاشرہ محاشرہ اور ایک فراہ سکت کی محیم کا نام ہے میں یہ گارنمک پہ تنخید دے کرنا ہرے آئیوانے اسمبالی میں کتنے امیل کے سی آر پہ تنخید کر رہے ہیں سبکہ بکروں تری فیمٹی تری میں سبکہ بکروں کیسا اب اسمبالی کی کیا ذورت ہے عدالت کی کیا ذورت ہے کے سی آر اور یہاں کے پولیسی ریسپک کامل کے حکومت چلا ہم بھی مخاضرہ کرتے ہیں ہم بہت دیکھیں مجھے باس کا ریٹن چندہ ریٹی جناردن ریٹی اینٹی راما راو چندرہ بابوں نے دوں سوک کو دیکھتے آرہے تم کو بھی رکھتے عدال میں یہ سمجھ رہے کسی کی چوکٹ پہ یہ سر نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ کے حفور میں سر ہوتا ہے یہ سمجھ رہے کہ پولیس کے ذریعے کر آتے کتنے کے ساتھ پوٹا پچاس کے ساتھ ہٹالت میں جیتی آرہے کھینی ہرے ہم ہمارے خر میں بھی بڑا وکیل ہے نائی 353 میں بک کر دیتے بل لپا کی کھیرے کوٹ پہ دیکھیں گے کوٹ پہ دیکھیں گے جب آمنے سامنے ہوں گے تو جب پوٹ میں دیکھیں گے اس موریوں کو مورسیت کا تامہ ہم نہیں چھوڑتے آپ کو گرفتار کرو بتاتے انڈونٹان میں بی جے پی کی حکومت کمتے دن چلے گی ہم بھی دیکھیں گے کیا سدھتین اکبر اتتین ہے کیا وہ حکومت پہ آیا اس کے پہر پکڑ گے جینا بہتین بہتین جب تک بھٹی آمنوں کو مورسیت کا پتنا ہوں فرکو آنکھی چھنا اس کے پہر پکڑنا کیا آنک با رودی نہیں ایک کہس میں خورتے ہی پہرہ پکڑ لیے بیمار پڑ گئے موتوں پہ آگے آرہ دانہ میں اتنے دل کانٹ پہ آیا ہوں ممالوں سولیس کا سٹڈی کیا ہے تولیس کا سٹڈی کیا ہے کیا مختبہ آرہ کتنے مختبہ درج کرنا ہے دھرو میں عوام کی عدالتوں در کے مقابلہ کروں گا اور عوام کی طاقت سے بڑے گا کوئی طاقت نہیں ہو سکتی نہ اس کے حبیب کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو عوام کی طاقت ہے کتنے مخدمے درج کرنا ہے دھرو بھولی چھوٹے بھولا نا توہرے خالبوں میں سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے رگوں کی خون کی حرارت ختم نہیں ہو سکتی بھول رہے ہیں نہیں ایسا نہیں بولا تخریر میں وہ ایسا نہیں بولا کیا اکبر اتیر ہوں ایک مخدمے میں جا کے نرندر وہ دی کے پیر پکڑ رہے ہیں بڑا بھائی پیر پکڑ رہا پی جے پی کا ایجنڈا سارے ہندوستان میں پی جے پی کو جیتانے پھر رہا اٹھاں کاٹو اب وہ کانگریس کے بہت خواب ہی بول رہے ہیں اب ہم ان سے اتحاد ہیں ارے آپ کہی کا اتحاد تم تو ختم ہو گئے اب دس سال پندرہ سال تک دوبارہ نام رہے ہیں اب یہ ڈی آر ایس یہ دو بھائیوں کو خوش رکھ رہو پورے مسلمانوں کو ہم انہوں سمان لیتے ہیں ہماری طرف سے اجناہوں کے اندر جا کے ڈسٹم نہیں کرتے مجلی سے عمل کے نام پہ تھوڑے لوگوں کو کرائی کی سوچ تیار کرتے نزاپات بے جلسہ نرکلے بے جلسہ ورنگل بے جلسہ ڈی آر کے سی آر اس کی بیٹی پورے دیکھ لگے نہیں یہ دو کو سمجھ دو ارے مسلمان یہ دن جاگے گا یاد رکھو کہ سال دیر سال میں الیکشن ہے پھر ہمارا مقدمہ عدالت پہ چل رہا انشاءاللہ چار خاند میں نے نتیار رہی ہے مقدمہ میں نے کہاں ہم خانون کے ساتھ پہ جو خانون خانون کے مطابق کام کر رہے ہیں آئی کورٹ میں اقوار رہا پڑے نا ان کی پیٹیشن ریجیٹ کر دیا عدالت نے آئی کورٹ سے ان کی پیٹیشن ریجیٹ ہو گئی ہے مقدمہ داخل ہو گیا اب ٹرائل پہ ہے انشاءاللہ اب پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا تو پیسا الیکشن ہوگا اس کے بعد اگر تحریک جیت کے آئے گی تو یہ کھیل دونوں بھائیوں کا بان حدراباد میں اوقاف کے ایک 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 زمین ایک 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 زمین اس لینڈ برگرامروں کے چاہے وہ ان پر نظام دین ہو یا کوئی آرہ سسو بی جے پی والے جو ٹولی مسجد کی زمین پر بنا ہے اس کو رستہ نابوت کر کے اوقاف کے حوالے مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تحریک میں جل سکتا ہے یاد ہے نا گتالا بیگم پیٹی ایدگاہ کی زمین سو اکر زمین ایسے ہی اب جو امپی ہیں کہ باپ امپی صوت معاملہ کر لیے ایک شخص اترا جس کا نام عمال اللہ خان ہے اور گتالا بیگم پیٹی ایدگاہ پر ادرا تو ایسی ایس طاقت ہے تھے آر ایس ایس والے بی جے پی والے کانگرس والے تنہا اکینا مومی گاڑی سے ادرا کمبر سے ریوانور نکلا اور بتایا کہ مسلمان کی طاقت اور شان کیا ہوتی ہے جو سکتے ایدگاہ نے کر کے باہر نکلا کوئی نہیں تھے آج ایدگاہ خائم ہیں آج دو ہزار دو روپے کی اوقاف کی جزاعت کرتا ہم کس کس نے کیا مراد لگر جباب آپ کی کوئی مسجد مسجد بولی رات کے دو مجھے کس نے کیا بتاؤ تمہارا کوئی کارنامہ خالی جلسوں میں کہنا ہماری شہر ہے ہندوستان شہر ہے ہیدر آباد شہر ہے رکھا ارے کیسے کاغذ پر شہر ہے وہ ٹائم آیا تو پہلے سب سے پہلے گھر میں بھاگ کے دروازہ بن کر لیتے یہ سمجھ رہے یہ ختم ہو جائے گا یہ بالکل ختم نہیں ہوا یہ سمسلہ جاری لے گا مختصر سی بات یہ ہے یہ شہر اور یہ اللہ کا شہر ہے یہ شہر میں تو اس تحصہ کی آزارہ اس کے خلاف بڑھائی مجھلی سے اجہاد اور مسلمین پھر اسلاح کی جماعت ہے اور جو یہ پولیس کے ساتھ آج مجھلی سے کیا ہے بھائی مفیروں کی جماعت بن گئے ایک پولیس ٹیشن میں دوبائی کا سٹکا باتل انسپیٹر کو انسپیٹر کی بیوی کو میک اپ کا سامان سمسانوں کی درب سے کامتاں نئی ریڈ ریسوں کے کپڑے روز ایک بندل روٹوں کا آپ غور کیجئے ان حالات پہ بدلنا ہے ان حالات سے لڑنا ہے نظریہ پہ خائم ہو جائیے آج جلسہ نہیں کرنا ہے ٹبیل پرے پہ کیوں بھائی کیوں نہیں کرنا آخری مومنٹ میں جلسہ نہیں کرنا آج جاؤ یہاں جاؤ بیرال حالات کچھ ایسے نے آج آزادیہ خیال پہ قابطی آئیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تاریخ کے ہر دور میں ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لئے مصرم کو خصوروات پر آساس ہے ایک بڑا مومنٹ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے بعد سویس سوسٹی کا اور تمام لوگوں کا